یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو سینما گروہ میں گپی گریور این سونم باجوا کی مووی کیری اونجٹہ تھری مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی جی اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے پندرہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے سولوان دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس سبسکلیکشن کر رہی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجٹ میں بننے والی مووی بھی تنی زیادہ باکس سبسکلیکشن کر سکتی ہے اس مووی کو اوڈنس کی طرف سے شاندار ریسپونس ملا ہے جس کے وجہ سے یہ مووی باکس سبسکلیکشن پر بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیری اونجٹہ تھری مووی نے پہلے پندرہ دنوں میں انڈیا سے اور وارڈ وائیڈ میں کتنی باکس سبسکلیکشن کر لیا اور یہ مووی اپنے سوال میں دن کتنی باکس سبسکلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس سبسکلیکشن پر ہٹ سبسکلیکشن یا فلوپ تو ویڈیو آکھے تظر دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم ایس کی چلو ویڈیویں شروع کرتے ہیں کیری اونجٹہ تھری موو پنجاب میں انڈسٹی کے نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس سب کلیکشن کی ہے اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ ویڈ دس کروڑ باہتر لاکھ کی باکس سب کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے گیاران دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکس سب کلیکشن کی اگر بات کرے اس مووی کے بجر کی تو اس مووی کا بجر سا دس کروڑ اور اس مووی کو آٹھ سو پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا اگر بات کرے اس مووی کے پہلے چودہ دنوں کی انڈیا ورڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو کیری اون جٹہ تھری مووی نے پہلے چودہ دنوں میں انڈیا سے اٹھتیس کروڑ پچاس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے چودہ دنوں میں ورڈ وائٹ پچاسی کروڑ تیس لاکھ کی باکس آس کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پندر میں دن کی باکس آس کلیکشن کی تو اس مووی نے پندر میں دن اکتر لاکھ کی باکس آس کلیکشن کی تھی اس طرح یہ مووی آج اپنے سولہ دن ساٹھ لاکھ کی باکس آس کلیکشن کرنے والی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے سولہ دنوں کی انڈیا ورڈ باکس آس کلیکشن کی اس مووی کا بجٹ تھا دس کروڑ اس مووی نے پہلے سولان دنوں میں انانوے کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں